نماز میں نیچے ناف کے ہاتھ باندھنے کی دلیل صحیح سنت سے ثابت ہے حدیث ابن عبی شیبہ مصنف ابن عبی شیبہ میں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی بھی ایک حدیث ہے جو وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اس حدیث کے بارے میں اہلِ حدیث علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس لئے کہ مصنف کے نسخوں میں بعض نسخوں میں یہ روایت ہے بعض میں نہیں ہے دوسری بات یہ کہ خود ہنفی علماء میں سے بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ روایت مشکوک ہے ڈاؤٹفل ہے تو خود ہنفی علماء نے اس بات کو کہا ہے اور یہ جو زیادتی ہے جو ناف کی نیچے کی ہے اس روایت میں دسویں ہجری میں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تقریباً ایک ہزار بعد لوگوں نے بیان کی ہے اس سے پہلے کہ علماء نے اس کو بیان ہی نہیں کیا ہے حالانکہ وہ لوگ مصنف ابن عبی شہیبہ میں سے بیان کرتے تھے تو جسٹس تقی عثمانی جو اس وقت بہت بڑے یعنی عالم ہیں ہنفیوں کے تو انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ قابل اعتماد نہیں ہے یعنی خود ہنفی عالم کہہ رہے ہیں کہ یہ قابل اعتماد نہیں ہے تو ان پہ بھروسہ کم سے کم کرنا چاہیے موسیقی موسیقی موسیقی